موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں تلنگانہ میں سکولز کو 13 اکٹوبر اور کالیجز کو 19 اکٹوبر سے دسرہ کی تاتیلات وزیر اعظم موڈی کی جانب سے بتائے گئے راز کا تلنگانہ کے وزیر کے تارکارہ ماراوں نے دیا قرارہ جواب نام پوچھ کر ایک مسلم صحافی کی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے کی بے عزتی اور عام آدمی پارٹی کے رکنے راجہ صبح سنجے سنگی رفتار اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے دسرہ تحوار منانے کے لیے ریاست کے سکولوں اور کالیجوں میں تاتیلات کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق سرکاری اور خانگی سکولوں میں 13 سے 25 اکٹوبر تک 13 دن تاتیلات ہوں گے ریاست میں تمام انتظامیاں کے سکولوں کو ان تاتیلات سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے دوسری جانب انٹرمیڈیٹ کالیجز کو 19 سے 25 اکٹوبر تک چھٹیاں دی گئی ہیں وزیر آزم نریندر موڈی نے حضور نظام کے خلاف سختری مارس کیے ہیں تلنگانہ کے جلے نظام آباد میں جل سیام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اس وقت حیدر آباد کو آزادی نہیں ملی یہاں کی آزادی میں نظام رکاوٹ ڈال رہے تھے لیکن اس وقت ایک گجراتی بیٹا یعنی سردار و لبھائی پٹین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیدر آباد کو آزاد کر آیا تھا اور آج بھی ایک گجراتی بیٹا یہاں کی ترقی کے لیے آیا ہے اور اس کے ذریعے ہی تلنگانہ کی ترقی اور فلاح ممکن ہیں تلنگانہ کے وزیر کے تارکارہ ماراؤں انہوں نے وزیر آزم نریندر موڈی کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شکھراہ انہوں نے جیہے چمسی انتخابات کے بعد انڈی اے میں شامل ہونے کی کوشش کی انہوں نے واضح کیا کہ کیسی آر ایک جنگ جو ہیں اور دھوکے بازوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں انڈی اے میں شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں انڈی اے میں شامل ہونے کے لیے پاگل کتے نے کٹا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈوپتا ہوا جہاز ہے سب پارٹیاں پہلے ہی جا چکی ہیں شیو سینہ جی ڈی او تلگو دیشم اور شیرو منیا کالی دل پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں سی بی آئی ای دی اور آئی ٹی کے علاوہ انڈی اے میں کون ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب سے اگر کوئی وزیر آزم موڈی سے ملے تو بہتر ہوگا کہ وہ ویڈیو کیامرہ ساتھ رکھیں اور ان کے ہر لفظ کو ریکارٹ کریں انہوں نے کہا کہ موڈی کو ایک ہی بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی ریاست جائیں تارکہ رامہ راو نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر بنانے کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جس طرح کے وزیر آزم نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیخہ راو نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے مجھ سے آشروات مانگا تھا کہ تارکہ رامہ راو نے وزیر آزم کے اس بیان کو مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ اگر مجھے چیف منسٹر بنانا ہے ہم اپنی پارٹی میں خود فیصلہ لیں گے وزیر آزم سے اجازت کیوں لیں گے بی جے پی کے خومی جنرل سیکریٹی وارکنے پارلیمنٹ کریم نگر بندی سنجے نے سوال پوچھنے والے ایک صحافی کا نام پوچھ کر اس کی سرعام میڈیا کے سامنے بے عزتی کی اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ تلنگانا کے کریم نگر لوگ سبح سے نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے جو ریاست کے بی جے پی صدر بھی رہ چکے ہیں نہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندر شکر راو پر الزام لگایا کہ وہ مندیروں کی تعمیر کے لیے فنڈس نہیں دے رہے ہیں جس پر ایک صحافی نے کہ چندر شکر راو مندیر مسجد اور گرجہ گھر کے لیے فنڈس دے رہی ہیں صحافی کے اس جواب کو بندی سنجے نے مسترد کر دیا اور پوچھا کے آپ کس اغبار سے ہیں صحافی نے جواب دیا کہ وہ پرجات لنگانا اغبار سے ہیں اس کے بعد صحافی نے عبادت گاہوں کو دی گئی امداد کی تفصیلات پیش کی جس سے بوکھلا ہٹ کا شکار ہو کر بندی سنجے نے صحافی کا نام دریافت کیا صحافی نے بتایا کہ اس کا نام آزم ہے مسلم نام سنتے ہی بندی سنجے نے کہا کہ آپ سے بعد میں بات کروں گا اور صحافی کا جواب دینے کے بجائے مو پھیر لیا عام آدمی پارٹی کے راجہ صبح رکن سنجے سنگھ کو انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ نے چہار شمبے کو دہلی شراب پالسی کیس کے سلسلے میں جانچنجنسی نے سنگھ سے سنگھ سے دہلی شراب پالسی سے منسلک منی لانڈنگ کیس کے سلسلے میں دس گھنٹے سے زیادہ پوستاج کی اس سے پہلے اس معاملے میں اے پی کے ایم پی کے خریبی کئی لوگوں کے مکانات کی تلاشی لے گئی تھی سککیم کی لاچنوادی میں چہار شمبے کی صبح تیویس فوجی جوان تیستان ادی میں بہ گئے سیکورٹی فورسز نے تصدیخ کی کہ سیلاب میں فوج کی گاڑیاں ڈوب گئیں عملے کی تلاش کا اپریشن جاری ہے یہ حاصل اس وقت پیش آیا جب فوج کی گاڑیاں سنگھم کے قریب بارڈنگ میں کھڑی تھی جب چنگ ٹنگڈام سے پانی چھوڑنے کے بعد سیلاب آ گیا پانی کی سطح نیچے کی طرف بیس اشاریہ ایک پانچ فٹ کی بلندی تک پہنچ گئی اس کے نتیجے میں تیت ساندی کے پانی کے بہاؤ میں فوج کی گاڑیاں بہ گئیں آلہ درجہ کے آرٹ پینٹنگ کی تعلیم ترقی و ترویج میں سرگرم سنرجی آرٹھپ کا سفیر فرانس برائے سعودی عرب لوڈویو پولیے نے دورہ کیا وہ خود بھی آرٹھ کے بڑے خدردان ہیں حلب شہر علیہ الموسی سنٹر میں واقعی آرٹھپ کی بانیوہ ڈائریکٹر آلیہ الڈیب اور اس سنٹر کی اہم رکن سبیحہ مجید صدیخی نے سفیر فرانس اور ان کی اہلیہ کا استقبال کیا آلیہ نے سنرجی ہب کی سرگرمیوں اور ہبے حاصلہ کامیابیوں کی تفصیلہ سے مہمانوں کو واقف کروایا سفیر فرانس نے اس بات پر مسارت کا اظہار کیا کہ یہاں ماہر فنکاروں کی نگرانے میں اسکرپچر پینٹنگ وغیرات سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والوں کی تربیت ورہنمائی کی جاتی ہے سفیر فرانس نے سنرجی نمائش حال میں آویزان پینٹنگ کی ستائش کی وہ سبیہہ مجید کی بنائی پینٹنگ سے بہت متاثر ہوئے سبیہہ کا تعلق ہندوستان سے ہے وہ ایک طویل اصے سے اپنے شہر آیا صدیقی جو کدھ بھی ایک نامور آرٹسٹ ہیں کے ہمراہ ریاد میں مقیم ہیں سبیہہ کا تعلق راجستان کے ایک معروف آرٹ کھرانے سے ہے وہ معروف آرٹسٹ ڈاکٹر عبد المچید وہ میسز راشدہ مجید کی صاحبزادی ہیں انہوں نے جامع ملیا اسلامیہ دہلی سے گریجویشن کیا ہے سبیہہ سینرجی ہب میں آرٹ کی عملی تربیت اور لیکچرز بھی دیتی ہیں سینرجی ہب اپنے حال میں مسلسل بنیاد پر فنپاروں کی نمائش کا احتمام کرتا ہے سینرجی ہب کے عراقی ندارے کے ذریعے دنیا میں منقد ہونے والی بڑی پینٹنگز ایکزبیشن میں حصہ لیتے ہیں عراق میں حال ہی میں ایک شادی کی تقریب میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا شادی کی تقریب کے دوران آگ لگنے کے نتیجے میں سو سے زائد افراز زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ ایک سو پچاس افراز شدید زخمی ہو گئے تھے یہ حصہ گزشتہ ہفتہ عراق کے شہر مسل کے مضافات میں واقع الحمدانیہ کے ایک فنکشن حال میں پیش آیا تھا اس واقعے کا ویڈیو فیلحال سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نو بیہتہ جوڑا شادی کی تقریب کے ایک حصے کے طور پر انتہائی رومانوی انداز میں رقص کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس وقت وہاں درونی حصے میں پٹاکے چھوڑے جاتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے اور پورے فنکشن حال میں پھیل جاتی ہے اس غیر متقو آخے کے ساتھ ہی شادی کی تقریب میں شامل مہمان افراد افریق کے عالم میں جان بچانے کے لئے دورنے لگتے ہیں اور آگ کی زد میں آ جاتے ہیں جس فنکشن حال میں کل دیر پہلے تک شادی کی خوشیاں دیکھی جا رہی تھی وہ اچانک ماتم قدے میں تبدیل ہو گئی اور وہاں ہر طرف ناشے ہی ناشے نظر آ رہی تھی میٹ کر اردنی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ میں سکولز کو تیرہ اکٹوبر اور کالیجز کو 19 اکٹوبر سے دسرہ کی تاتیلات وزیر اعظم موڈی کی جانب سے بتائے گئے راز کا تلنگانہ کے وزیر کے تارکارہ ماراو نے دیا قرارہ جواب نام پوچھ کر ایک مسلم صحافی کی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے کی بے عزتی اور آم آدمی پارٹی کے رکنے راجہ صبح سنجے سنگھ گی رفتار اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ